ایک بلال کا پیر بلال کا آقا بلال کا امام بلال کا مرشد بلال کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پہلے مریدوں کو پلائے پھر آخر میں سب کا جھوٹا پیئے وہ اچھا یا وہ اچھا ختم کے لیے مولی صاحب کو بلاؤ پانی پہ پھوک مار کے کہ یہ تبرک گھروانوں کو پلا دو اور یہ سارے بکرے کی گوشت جو کھایا گیا کھایا گیا جو بچ گیا وہ میری گاڑی میں رکھ دو اور صبح کو جاتے ہوئے پیر مرید کی کبھی بیوی بھگا کے لے جاتا ہے کبھی بیٹی بھگا کے لے جاتا ہے پڑے اخبار یا نہیں پڑے قصے سنیں پیرو کے نہیں سنیں اور جب وہ گھر والی مال پر تو ہاتھ پہلے صاف کیا عزت پہ بھی ہاتھ صاف کر گیا صبح اخبار میں خبر لگتی ہے پیر جالی تھا یہ ہوتے ہی جالی ہیں جو لوگوں کے گھر جاتے ہیں پیر جالی نہیں یہ ہوتے ہی جالی ہیں جنہوں نے کھانے کے ڈھونگ بنا رکھے ہیں مانگنے کے طریقے بنا رکھے ہیں عطاعت ان کی نہیں عطاعت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے حدیث آنے کے بعد پھر کسی اور کی بات تلاش کرتے ہو کیونکہ قرآن کا حکم کیا ہے اتبعو مَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اتباع کرو پیچھے لگو بات مانو اس کی جو عرش والے نے ناصل کیا عرش والے نے کیا اتارا قرآن عرش والے نے کیا اتارا قرآن کی تفسیر محمد کا فرمان یہ اترا کس پہ ہے محمد الرسول اللہ اتبعو مَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اتباع کرو قرآن و حدیث کی اللہ رسول کی اس کے علاوہ کسی رفیق کے پیچھے نہ لگو وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کسی ولی کے کسی بزرگ کے صوم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت مولوی رشید احمد گنگوہی نے تو کہا ہدایت اور نجات ملتی ہے میری بات پر آؤ قرآن سنتے ہیں مالی کہتا ہے وَإِن تُتِعُوهُ تَهْتَدُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اگر تم رسول کی بات مانو گے تب ہدایت ملے گی پیروں کی بات ماننے سے مولویوں کی بات ماننے سے ہدایت نہیں اگر تم محمد کریم کی بات مانو گے ہدایت ملے گی اور میرے رسول کے ذمہ تو کھول کھول کر بیان کرنا ہے مانو نہ مانو تمہاری مرضی رسول تمہیں بتانے کیلئے آئے ہاں اگر تم اس کی مان لوگے دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی اور ہمارے ہاں کتنا گمراہ کن نظریہ ہے تقلید کرنے والے مقلدوں کا پیر پرستی کی بیماری میں شریک ہونے والوں کا وہ کہتے ہیں جب تک کسی پیر کو نہیں پکڑو گے نجات نہیں ملے گی عرش والا کہتا ہے جب تک محمد کے پیچھے نہیں چلو گے نجات دونوں نے کتنا تواد ہے احمد بن حنبل کے قول سے یہ بات اشارہ ملتا ہے کہ تمہیں اگر دلیل نہ پتا ہو عالم سے پوچھو شیخ سے پوچھو پوچھنا میں کوئی حرج نہیں لیکن پوچھتے ہوئے یہ کہو مولوی صاحب اللہ کا کیا حکم ہے رسول اللہ کا کیا حکم لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کسی مولوی کی بات یہ دونوں تقرار رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سینے سے لگا دو پیر و مرشد کی بات کو دیوار میں دے مارو کیونکہ قرآن حکیم یہی بیان فرماتا ہے وَقَدْ آتَيْنَا كَمِلَّ دُنَّا ذِكْرَا مَنْ أَعْرَضَ عِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَا خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَا ہم نے تمہارے پاس ذکر کو بھیجا قرآن و حدیث حطا فرمایا جس نے اس قرآن و حدیث سے مو موڑا سنیے قرآن حکیم کی سایت سورة تاہا ہے آیت نمبر 99 ہے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو گھول کے پڑھنا مالک یہ نہیں کہا رہا کہ اگر تم نے پیر کی بات نہ مانی مولوی کی نہ مانی مرشد کی نہ مانی برباد ہو جاؤ گے مالک کہتا ہے ہم نے تمہیں قرآن و حدیث عطا کیا جس نے اس قرآن و حدیث سے مو موڑا جس نے اللہ کے حکم سے یا رسول اللہ کے حکم سے مو موڑا اللہ رسول کی بات نہ مانی وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا یہ گناہ قیامت کے دن اسی کے اوپر ہوگا اور ایسے لوگ ہمیشہ کے عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے قیامت کے دن ان کا پورا حال ہوگا کن کا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا کیونکہ اس دنیا میں نجات کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ پیر پرستی کا نہیں بلکہ اتباع محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے قرآن بیان فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكْ فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُعْمِرُونَ یہ اللہ قسم اٹھا کر قسم اٹھا کر کہتا ہے دنیا میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے دنیا والے جب تک دنیا کی ہر لڑائی ہر اختلاف ہر جھگڑے کا فیصلہ محمد الرسول اللہ سے نہ کروائے کسی شیخ کا نام آیا قرآن حکیم کس آیت میں سورت نسا آیت نمبر 65 ہے کسی شیخ کا نام آیا کسی پیر صاحب کا نام آیا کسی مرشد اور امام صاحب کا نام آیا میرا فلا امام میرا فلا امام تیرا کونس امام امام ایک اور وہ امام عاصم محمد الرسول اللہ قائد ایک قائد عاصم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی عزت ضروری ہے بزرگوں کی عزت ضروری ہے آئیمہ دین کی عزت ضروری ہے محدثین کی عزت ضروری ہے تابعین کی عزت ضروری ہے صحابی کی عزت ضروری ہے لیکن فائنل بات فائنل اتھار کی ایک ذات ہے اور اس کا نام مقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحقیبوک فیما شجر بینکم اے نبی یہ کبھی مسلمان ہوئی نہیں سکتے اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے جب تک اپنے ہر جھگڑے کے اندر فیصل تجھے نہ ماننے تجھے فیصل ماننے تجھ سے فیصلہ کروائیں تجھے فیصلہ کروائیں فیصلہ کروانے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو تیڑ نہ ہو کہ جی نہ ہو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا چوتھی شرط ہے تیرے فیصلے کے اوپر عمل کر کے دکھائیں یہ دو ٹوک فیصلہ صادر ہوا مالک کی طرف سے اگر کسی کو دعویٰ ہے ایمان لانے کا تو پھر سنے حدیث رسول آنے کے بعد کائنات کے ہر بندے کی بات کو چھوڑ دے وہ بڑے سے بڑا شیخ ہو بڑے سے بڑا مرشد ہو وہ پیر ہو وہ حضرت ہو وہ بابا ہو وہ مرشد ہو حدیث رسول آ جائے اب ساری دنیا جھوٹی ہے محمد کا فرمان سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لوگوں نے جن کو ٹکڑا ہوا جن کے راستے کی طرف دعوت دے رہے وہ بڑے سے بڑے بزرگ ہوں ان تمام بزرگوں کو بزرگی کب ملی جب انہوں نے محمد کی خنانے کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ابو بکر صدیق صدیق کب بنے جب میرے نبی کے پیچھے چلے عمر بن خطاب فاروق آزم کب بنے جب وہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلے عثمان زنورین کب بنے جب انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا علی حیدر کرار کب بنے جب وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے ابو عبیدہ بن جرہ امین امت کب بنے جب انہوں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تماک دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو ولایت ملی ہی تب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ اسی لئے ہر کسی کی دعوت کے اندر اہل سنت کے تمام اماموں کی دعوت کے اندر ایک بنیادی نقطہ آپ کو نظر آئے گا انہوں نے اپنی بات کے اوپر چلنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا آئیے مثال دیتا ہوں امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سر آنکھوں پر صحابہ کرام کا فرمان سر آنکھوں پر سنیے درہا امام صاحب کی بات سنیے کتنی پیاری ہے اللہ کے لبی کی حدیث آ جائے فورا تسلیم کریں گے صحابی کی بات آ جائے فورا تسلیم کریں گے اس کے بعد اگر کسی اور کا قول آئے گا تو ہم اس کو چیک کریں گے چھان پھٹک کریں گے اس کی تلاش کریں گے جستجو کریں گے تحقیق کریں گے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ثابت کیا ہوا جس کی بات آثنٹک ہے وہ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی کی بات سے ٹک